موسیقی یروشلم کی فراق سڑک پر ایک بڑی سیکار تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر امران تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر جولیا اور سالے موجود تھی جبکہ سفدر کیپٹن شاکیل اور تنویر اکبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے گو کار خاصی بڑی تھی اور اس میں بیٹھنے کی جگہ خاصی فراق تھی لیکن پھر بھی اکبی سیٹ پر وہ تینوں ایک دوسرے میں پھنس کر بیٹھے ہوئے تھے یہاں یروشلم میں ڈرائیور سمیت چار افراد کی بجائے چھے افراد کے بیٹھنے کی اجازت تھی کیونکہ حکومت کے نکتہ نظر سے اس سے پیٹرول کی بچت ہوتی ہے اس لئے حکومت نے چھے افراد کے بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اتمینان سے کار میں بیٹھے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے وہ آج صبح صویر فلائٹ کے ذریعے سان سے یروشلم پہنچے تھے یہاں آنے سے پہلے ہی عمران نے یروشلم میں کسی فلسطینی گروپ کے ذریعے بڑی کار اور رہشکا بک کر لی تھی اور یروشلم ائرپورٹ سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اس رہشکا میں پہنچ گئے تھے جو ان کے لئے بک کرائی گئی تھی اور جہاں یہ نئی کار پہلے سے موجود تھی ویلس ہلاک ہو چکا تھا اور اس وقت یہاں ان کا کوئی مددگار موجود نہ تھا لیکن عمران کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر دیا کرتا تھا اس بار بھی اس نے فلسطینی گروپوں سے رابطہ کیا اور پھر ایک گروپ جس کا کورد نام فری فار آل تھا نے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی پر لی ڈبل ایف ایک گروپ یروشلم میں رہ کر ان یہودیوں کے خلاف کام کر رہا تھا جو فلسطین کے خلاف برسر پیکار تھے اس گروپ کا انچارج ابو شہم تھا جس کا کورد نام 3F تھا 3F نے ہی درپردہ عمران کے لیے رہشگاہ محکار کا بندوبست کیا تھا عمران کار چلانے میں مگن تھا جبکہ اس کے ساتھی نجانے کے ان خیالوں میں گرگ تھے اور کار میں سکوت تاری تھا اچانک عمران کی جیب سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی چڑیا چہ چاہی ہو سب چونک پڑے عمران نے کار ایک سائٹ پر کر کے روک دی اور جیب سے ایک چھوٹا سیل فون نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا یہ سیل فون عمران نے ائرپورٹ کی ڈیوٹی فری شاپ سے خریدا تھا کیونکہ اسرائیل کے اندر اور اردگرد کے ممالک کے لیے علیہ دہ سیل فون تیار کیے گئے تھے اور ان کے بغیر کال کرنے میں خاصی دشواریاں سامنے آتی تھی کیونکہ یروشلم میں پبلک فون بہت پہ حد کم تھے اور جو تھے وہ من یروشلم میں نہیں بلکہ یروشلم کے مضافاتی علاقوں میں تھے عمران نے سیل فون سکرین پر نظر دڑائی تو وہاں 3F ڈسپلی ہو رہا تھا عمران سمجھ گیا کہ ڈبل ایف اے کے چیف ابو شاہم کی کال ہے عمران نے اندازہ لگایا کہ یقینا کوئی خاص بات ہے ورنہ ایسے لوگ اس طرح کھلے آم بات کرنا بہت خطرناک سمجھتے تھے ییس مائیکل بول رہا ہوں عمران نے سیل فون کان سے لگا کر یورپی لہجے میں کہا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یورپی میک اپ کیا ہوا تھا ان کے پاس کاغذات بھی ایک یورپی ملک اتالی کے تھے اور کاغذات کی روح سے یہ صحت کے لیے یروشلم آئے تھے ان کا تعلق اتالی کے نیشنل یونیورسٹی سے تھا مسٹر مائیکل آپ کی نگرانی ہو رہی ہے آپ موتات رہیں اگر ان کو معمولی سے شک بھی پڑ گیا تو یہ آپ کو سڑک پر ہی ہٹ کر دیں گے سفید رنگ کی کار جس پر سرخ پٹیاں بنی ہوئی ہیں آپ کے اقب میں ہے اور اس کار کا تعلق یورشلم میں موجود سیکورٹی سیل سے ہے جس کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے دوسری طرف سے ایک باریسی مردانہ آواز میں کہا گیا آپ کی یہ کال چیک تو نہیں ہو جائے گی امران نے کہا نہیں یہ خصوصی فون سے کی گئی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو پھر یہ بتا دیں کہ اس سیکورٹی کا ہیڈ انچارج کون ہے اور اس کا ہیڈ آفیس کہاں ہے امران نے کہا انچارج چارلس ہے اور ہیڈ آفیس البرٹ روڈ پر ایک امارت سٹار ہاؤس ہے دوسری طرف سے کہا گیا آپ انہیں اماری نگرانی کر رہے ہیں یا نہیں امران نے کہا میرے آدمی آپ کے آگے پیچھے موجود ہیں لیکن ان کا رابطہ مجھ سے ہے آپ سے نہیں اس لیے مجھے ہی آپ کو اطلاع دینا پڑتی ہے ڈبل ایف اے نے کہا اوکے بہت شکریہ امران نے کہا اور رابطہ ختم کر کے سیل فون واپس جب میں رکھ لیا اب کیا کریں ہر قدم پر بچھے ہوئے جال سامنے آ جاتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ ہم کرنل ہارک کو اس کی رہشگاہ پر کور کر کے اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے لیکن اب یہ سیکورٹی سامنے آ گئی ہے اس کو تتر بتر کیے بغیر ہم کرنل ہارک سے معلومات حاصل نہیں کر سکتے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا امران صاحب اس میں بہت وقت ضائع ہوگا پہلے ہم کرنل ہارک سے معلومات حاصل کر لیں پھر سیکورٹی سے نمٹیں گے سفتر نے کہا بات تو وہی ہوگی مطلب ہے دونوں سے باہرحال نمٹنا ہی پڑے گا سالح نے کہا اوکے ہمیں واقعی پہلے کرنل ہارک پر ہاتھ ڈالنا چاہیے شک کی بنا پر ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے ہمیں بہرحال اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرنا ہے امران نے کہا اور کار ایک چٹکے سے آگے بڑھا دی پھر کچھ دیر آگے جانے کے بعد امران نے کار کو بائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ دیا وہاں برائٹ سٹار کالونی کا بورڈ موجود تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ پارکنگ تقریباً خالی تھی وہ سامنے والا ماحل ہارک مینشن ہے امران نے کار پروکر نیچے اترتے ہوئے کہا اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے تھے چار دیواری تو ایسی ہے جیسے یہ کوئی قلعہ ہو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سیکورٹی انتظامات بھی بہت زیادہ ہوں گے سفتر نے کہا ہوتے رہیں ہمیں جبرن اندر داخل ہونا پڑے گا تنویر نے کہا پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فیر کرو پھر اندر جائیں گے جولیا نے کہا نہیں پھر اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اور دوسری بات یہ کہ اس منشن میں لازمان انٹی گیس سسٹم موجود ہوگا اس لیے ہمیں تنویر کا مشورہ تسلیم کرنا پڑے گا امران نے کہا لیکن اس سیکورٹی کا کیا ہوگا جو ہماری نگرانی کر رہی ہے سفتر نے کہا تمہارا مطلب ہے ہم پہلے اس نگرانی سے چھٹکارہ حاصل کر لیں امران نے کہا کام کو مزید پھیلاؤ مت پہلے ہی ہم خامخہ کی ٹکریں ماتے پھر رہے ہیں سیکورٹی باہر ہی رہ جائے گی اسے اندر آنے کی ہمت نہ ہوگی جولیا نے کہا اوکے آؤ پھر اس کرنل ہارگ سے پہلے نمٹ لیں بعد میں اس سیکورٹی کو بھی دیکھ لیں گے امران نے کہا اور پھر کار کو لاک کر کے وہ سب سڑک کی طرف پڑ گیا پھر سڑک کراس کر کے اس جہازی سائس گیٹ کی طرف پڑتے چلے گئے ہارگ منشن کے جدید اور جہازی سائس گیٹ کے سامنے دو سیکورٹی گارڈ موجود تھے انہوں نے باقیدہ یونی فارمز پہنی ہوئی تھی اور مشین گنیں ان کے کانتوں سے لٹکی ہوئی تھی کرنل ہارگ سے ملاقات کرنی ہے ہم اتانی سے آئے ہیں میرا نام مائیکل ہے امران نے ان دونوں سیکورٹی گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا سوری سل صاحب یہاں رہش گاہ میں کسی سے نہیں ملتے چاہے وہ ملک کے صدر ہی کیوں نہ ہو آپ ان کے آفس میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں ایک سیکورٹی گارڈ نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ ان سے بات تو کریں ہماری ملاقات تیہ ہے یہاں رہش گاہ پر امران نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ ڈینڈی مینجر صاحب سے پوچھ کر آؤ اگر ملاقات تیہ ہے تو لازمان مینجر صاحب کے پاس اجازت نامہ پہنچ گیا ہوگا ایک سیکورٹی گارڈ نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈینڈی سر ہلا کر مڑا اور چھوٹی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گیا امران چندلہ میں خاموش کھڑا رہا کھڑکی بنت ہو گئی تھی لیکن جس طرح سیکورٹی گارڈ نے اسے کھولا تھا اس سے امران اس کا میکنزم سمجھ گیا تھا آؤ میرے ساتھ میں خود بات کرتا ہوں اچانک امران نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ کا ایک بازو پکڑ لیا لیکن گریفت سخت نہیں دوستانہ تھی نہیں ابھی رک جائیں سیکورٹی گارڈ نے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن امران کی دوستانہ گریفت بھی وہ نہ چھڑا سکا جبکہ امران نے ایک اک کو کھینچ کر کھڑکی کھولی اور پھر ایک زوردار جٹکہ کھا کر سیکورٹی گارڈ کھڑکی سے اندر چلا گیا امران اس کے ساتھ تھا اندر داخل ہوتے ہی امران نے اس کا بازو چھوڑا لیکن اسی لمحے اس کا دوسرا بازو بجلی کیسی تیزی سے حرکت میں آیا اور کھڑی ہتھیلی کی ضرب کھا کر سیکورٹی گارڈ ایک تماکے سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی امران کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر آ چکے تھے اسے اندر سے لاکھ کر دیا تاں کہ امران کی طرح باہر سے کوئی کھڑکی کھول کر اندر نہ آ سکے گیٹ کی سائٹ پر ایک کمرہ تھا جو خالی تھا امارت خاصی بڑی تھی اور خاص سے وسیع رکبے پر پھیلی ہوئی تھی لیکن باہر کوئی آدمی موجود نہ تھا ایک طرف پارکنگ تھی جس میں جدید مارڈل کی دو کاریں موجود تھیں سیکورٹی گارڈ کی لاش اٹھا کر اسے کمرے کے دوسری طرف دیوار کے ساتھ ڈال دیا گیا اب صرف وہ آدمی اسے دیکھ سکتا تھا جو پارکنگ میں آتا اس لیے امران مطمئن ہو گیا تھا سب اس دیوار کی اوڈ میں ہو جائیں سیکورٹی گارڈ ڈینڈی ابھی واپس آنے والا ہے امران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے اور چند لمحوں بعد وہ دیوار کی اوڈ میں ہو گئے سب سے آگے امران تھا وہ دیوار سے مو لگائے امران کی امارت کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد سکورٹی گارڈ برامدے سے نکل کر گیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا وہ تیز تیز قدم اٹھا تک گیٹ کی طرف پڑھ رہا تھا مسٹر ڈینڈی قریب آنے پر امران نے دیوار کی سائیڈ سے اسے آواز دیتے ہوئے کہا کون ہے اندر ارے کون ہے ڈینڈی نے یک لخت اچھلتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے کی اس سائیڈ پر آنے لگا جدر امران اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے کیونکہ اسے بولنے والے کی آواز اسی سائیڈ سے سنائی دی تھی کون ہے اس نے قریب آ کر کہا لیکن دوسرے لمحے وہ امران کے سینے سے لگا کھڑا تھا امران نے اس کے بازو کو پکڑ کر مقصود انداز میں اپنی طرف چٹکا دیا اور سیکورٹی گارڈ اس کے سینے سے آ لگا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا امران نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑا اور پھر ایک زوردار چٹکا کھا کر اس کا جسم اس طرح تڑپا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی امران نے اسے وہی سائیڈ پر لٹا دیا اب دونوں سیکورٹی گارڈز وہاں لاشوں کی صورت میں پڑے تھے اس کی مشین گن لے لیں تنویر نے کہا نہیں ہم نے یہاں فیرنگ نہیں کرنی یہ آباد علاقہ ہے اور پھر ہماری تو باقیدہ سرکاری طور پر نگرانی کی جا رہی ہے ابھی تو وہ لوگ یہ سمجھ کر خاموش ہیں کہ ہم سیکورٹی گارڈز کے ساتھ اندر گئے ہیں امران نے کہا چلیں پھر آگے بڑھیں ابھی نہ جانے کتنے افراد سے نپٹنا پڑے گا سفتر نے کہا اور پھر وہ سب امران کی رانہمائی میں برامدے کی طرف پڑھتے چلے گئے ابھی وہ برامدے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یک لخت چٹاخ چٹاخ کی آوازیں ان کے اکب میں سنائی دیں ان آوازوں کو امران اور اس کے ساتھ ہی اچھی طرح پہچانتے تھے یہ بہوش کر دینے والی گیس کے کیپسولوں کے پھٹنے کی مقصود آوازیں تھی امران ان اچانک سنائی دینے والی آوازوں کو ایک لمحے میں سمجھ گیا اور اس نے سانس روک لیا اس کے ساتھ ہی وہ گھوما لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی درنگ کننے لگا اور پھر اس کے ذہن پر گہری تاری کی پھیلتی چلی گئی اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابرا تھا کہ اب یہاں سے وہ زندہ واپس نہ جا سکے گا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک برواق پہنچ سکے شکریہ